اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک سخص جس کا نام قاسب البہرہ تھا اس نے ایک دن ایک سگزادے کو مارا اب اسی رات معاملہ یہ ہوا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں تصریف لائے یاد رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا سیطان میرا چہرہ اختیار نہیں کر سکتا سرکار کی سکل سیطان ہرگز بنا نہیں سکتا تو قاسب البہرہ نے اسی رات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض فرما رہے یعنی اس سے ناراض ہے یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مرز کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میرا گناہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنا سرکار فرماتے ہیں کہ تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں تیرا صفی ہوں بروز میں سر تیری صفات کرنے والا ہوں قاسب البہرہ اس کرنے لگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کو کبھی ہمارا ہوں تو بھی آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے قاسب البہرہ کیا تو نے میری اولاد میں سے ایک اولاد کو نہیں مارا قاسب البہرہ اس کرنے لگا ہاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی اولاد میں سے ایک اولاد کو مارا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ تیری مار کی چوٹ میری کلائے پر لگی ہے اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین کو ھٹایا اپنی کلائی دکھائی کلائی دیکھ کے اوپر حال یہ تھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائے پوری سجی ہوئی ہے اس پر ورم آیا ہوا ہے اور اس طریقے سے ورم آیا ہوا تھا کہ جس طریقے سے مد مکی جو ہوتی ہے اب ڈنکھا مارتی ہے کہ گس طرح سے ہاتھ سجھ جاتا ہے گس طرح ورم چڑھ جاتا ہے اس طریقے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سجا ہوا تھا میرے دوستوں یہ بہت ہی چھوٹی بھی حکایت ہے لیکن بہت ہی پیاری حکایت ہے اور اس حکایت کو میرے پیرو مرسید حضور حبیب ملت مددزلالعالی والنورانی آپ نے اپنی معنیات تصنیف بلزار سہدہ میں اس کو نقل فرمایا ہے اور برکاتہ علیہ السلام میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے اور بہت سی کتابوں کے اندرس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ساداد اکرام جو بھی ہے اتنے بسید زادگان ہیں ان کو ہرگز تکلیف نہ دی جائے ان کو ہرگز مارا نہ جائے کیونکہ ان کو جو عذیت پہنچائی جاتی ہے جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ در حقیقت پیارے آقا حضر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عذیت پہنچتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو عذیت پہنچتی ہے میرے دوست تو اللہ تعالیٰ روزہ محصر اس کو پکڑے گا اور جو اللہ کی پکڑ سے اس کے چھوڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا میرے دوست تو یاد رکھنا اور یہ سیدزادے کو ناراض کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے سجیزادے کو تخلیف پہنچانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیف پہنچانا ہے میرے دوستو سعداد اکرام کی تازم کرے کیونکہ ان کے نسموں میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا ہے ماں فاطمہ عدد زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہتا ہے مولا علی کرم اللہ و جہل کریم کا خون بہتا ہے حسنین کریمین کا خون بہتا ہے ہمیں اس خون کی تازم کرنی ہے اور میرے دوستو یاد رکھنا سجید کا باعمل ہونا ضروری ہی نہیں یہ ایسا ضروری نہیں کہ باعمل ہی ہو اگر بے عمل بھی ہے تو بھی اس کی تازم کرنا بہت ہی ضروری ہے یہ سجید کا صرف صحیح لکیدہ ہونا ہی سرد ہے اس کا صرف صحیح لکیدہ سننی ہونا ہی سرد ہے اگر صحیح لکیدہ سننی ہے سننی ہے تو اس کی تازم ضروری ہے لازم ہے میرے دوستو آپ اس حکایت کو پڑھے اس پہ عمل کرے سعداد اکرام کی تازم کرے اور اس حکایت کو دوسروں تک پہنچا کر سواب دارین حاصل کرے اور ساتھ ہی میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرے بیل آئیکن کو بھی دبا دوسروں تک بھی پہنچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ